اس بندے کی کپتانی میں کون کون سے دین پاکستانی فینس کو دیکھنے پڑیں گے یعنی آئرلینڈ سے بھی ہار اتنی بری ہار اتنی بری ہار مطلب اگر آپ لوگ کپتان ہیں اپنے گراؤنڈوں میں فینس کپتانی کر رہے ہیں ان کو بھی اتنی سمجھ ہوتی ہے کہ ایک بندہ اتنی مار کھا رہا ہے اتنی مار کھا رہا ہے اس کے باوجود تم اس کو ور دیے جا رہے ہو دیے جا رہے ہو اور آپ کی وہی ٹپیکل سوچ وہی سوچ تمہاری کپتانی میں ہم زمبابے سے ہارے کیا ہمارا سٹینڈرڈ روڈا تھا دنیا ہم سے خوف کھایا کرتی تھی جب شاید آفری تھی سرفراز احمد انہوں نے دوہزار ستنہ کی چیمپئن سٹرافی جتائی تھی دوہزار لاؤ کا ورلڈ کپ انہوں نے ہمیں جتایا تھا اس کے بعد کیارہ لگتار پاکستان نے ان کے گھر میں جا کر انگلینڈ کے گھر میں جا کر ہمیں سیریزز جتوائیں ان کو ہرائی کیا سے کیا ٹائم تھا اور جب سے یہ بندہ کپتان بنائے اور نہیں آتی کپتانی تو تم خود ہی چھوڑ دو خام خواہ دوبارہ کپتانی لیکھتے ہو اور بھئی ڈی سی جن بھئی تھکی ہوئی اپروچ آپ لوگوں کی انیس سو اسی کی دہائی میں یہ لوگ سب چل رہے ہیں بھئی جی ایک سو اسی کرنا جب آپ کے کپتان کا مائنسیٹ ایک لیڈر ہوتا ہے اس کا مائنسیٹ یہ ہے کہ جی ایک سو اسی کرنا ہے تمہارے کپتانی میں ہم زمبابی سے ہارے ورلڈ کپ جیسے ایونٹ میں ہم زمبابی سے ہارے ورلڈ کپ جیسے ایونٹ میں ہمیں افغانستان سے شکاستوی کہاں کہاں یہ بندہ زلی کروا رہا ہے ہم لوگوں کے پلیٹ فرم کی توجہ سے آپ لوگوں کا جو بھی پوائٹ اپ یو ہے وٹس اپ نمبر نیچے دیئے ہوئے آپ لوگ شیئر کر سکتے ہیں کومنٹس ویڈیو کے پانچ سیکنڈ کے پندرہ سیکنڈ کے پیغابات ریکوارڈ کرا کے ہمیں بھیجیاں ہم لوگ آپ لوگوں کے پیغام اور کیمیونٹی پوست میں شیئر کریں گے لوگوں تک پھوچائیں گے کس طرح سے پاکستانی فینس کو یہ ایک بندہ ہرٹ کرتا جا رہا ہے آپ لوگ اپنے اپنے گراؤنوں میں کپتان ہیں ایک بندہ مار کھائے جا رہا ہے کھائے جا رہا ہے یہ بندہ اس کو ور دیے جا رہا ہے پتہ نہیں شاکاب خان کے اندر سے انہوں نے کیا نکالنا ہے سبل نہیں آتے اصل میں جب آپ دوسروں کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہو جب آپ ٹیلنٹ کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہو تب آپ کے ساتھ یہ ہوتا ہے دنیا میں آپ زلیل و رسوہ ہوتے ہو جو ہو رہے ہو اس ٹائم پہ تم لوگ دیکھ لو اتنی بری شکاست آئر لیٹ سے ڈومینیٹ نہیں کر سکتے یہ لوگ کیوں ان کا وہی ٹک ٹک کی اپروچ وہی ٹھکی ہوئی اپروچ جب آپ کے کپتان کا اتنی کمزور ٹیم کے خلاف مائنسیٹ یہ ہو کہ ہم نے جی ایک سو اسی کرنا ہے جی ایک سو اسی کرنا ہے جب آپ کے کپتان کا مائنسیٹ یہ ہوتا ہے تو پھر آپ کی کس طریقے سے ٹیم اوپر جائے گی آپ دنیا اس ٹائم پہ ڈیپینڈ کر رہی ہے فاسٹ بالنگ آل راؤنڈر کے اوپر اور آپ لوگ وہی ٹھکی ہوئے شاہداب خان کے ساتھ یہ اصل میں نکلنا چاہتے ہیں اس کے اندر سے آئرلینڈ کے خلاف جی ہم اوپر دیتے رہے اور یہ وقتیں کسی طریقے سے کمزور ٹیم کے خلاف دلا دے تاکہ ورلڈ کپ کے سارے میچز اس کو کھلائے جائیں صحیح تو ہوتا ہے جب آپ ٹائلنٹ کے ساتھ جاتی کرتے ہو تو تب آپ اپنے ہی بل گھرتے ہو اور آپ نے گھرے ہو اور یاد رکھو انگلینڈ کے خلاف آپ کی سیریز ہے اتنا پھینٹا لگائیں گے ان کے کپتان کا آپ جا کے وہاں پہ رہے ہیڈنگلے میں جو انگلینڈ کے اندر میچز ہیں آپ ان کے مائنڈ سیٹ دیکھو گے اور وہ جو تمہیں پھینٹا لگیں گے نعرہ تو ہم بڑے مارتے ہیں جی ورلڈ کلاس پولنگ ہے وہ پھینٹا شاہنشاہ بریدی کو بھی لگا نصیم شاہ کو بھی لگا سب کو پھینٹا لگا اور سب سے بڑھ کر آپ کے کپتان کہاں کہاں یہ بندہ رسفہ کرے گا تو بھئی تمہیں نہیں آتی کپتانی چھوڑ دو کپتانی پاکستان ٹیم کی کیوں زلیل کروارے ہو پہلے زمبابیے سے ہر آیا ورلڈ کپ میں دوہزار پائیس کے اکبانستان کے خلاف پاکستان کو اتنی بری شکاست آج تک نہیں ہوئی کیا وہ دور ہوتا تھا جب شاہد آپ ریدی ہوتے تھے کیا وہ دور تھا جب دوہزار نو کا ورلڈ کپ جیتا تھا دوہزار سترہ کی پاکستار ٹیم چیپنز روپی ون سائڈڈ مقابلے کے بعد جیتی تھی انڈیا جیسی ٹیم کو ہم نے کیا کمال کا انگلینڈ کے ذرہا رہا ہے تو اس کے بعد سرفراس احمد باہد پاکستان ٹیم کا کپتان تھا جس نے گیارہ لگتار سریزز دوسرے کے گھر جا کر جیتی تھی ایک بات سریز ایک اس کے بعد سریز ہاری اس کو کپتانی سے اٹا دیا گیا بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں جی ورڈ کا بیتیں گی یہ شکلیں ہیں ورڈ کا بیتنے والی